ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے حک ہے جیرا ہککون ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرق ہے ہکے 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 جیرا ہی ہککو ڈو جانے کافر تے مشرق ہے سرائی کی کا شیر ہے ترجمہ سن لیجئے کہ جب عرش پہ پہنچے نور بھی نہیں تھے بشر بھی نہیں تھے تو کیا تھے اللہ رسول ہی تھے نا تو کہتا ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے اللہ رسول ایک ہے اللہ رسول ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے جو اس ایک کو دو کہے جیڑا ہی حق کون دو جانے جو اس ایک کو دو کہے کہ محمد الگ ہے اور اللہ الگ ہے جو اس ایک کو دو کہتا ہے یہ کافر بھی ہے باعتبارِ قربت دیکھا تو ایک ہے باعتبارِ معصیت دیکھا تو ایک ہے ارے توجہ سے دیکھا تو ایک ہے ذات کو دیکھا تو دو ہیں یہ ہے عقیدہ اہل السنہ والجماع اور یہ عقیدہ عرفہ ہے اور یہ عقیدہ مصطفیٰ ہے یہ آقا علیہ السلام نے بیان کیا اب یہ آپ سمجھیں بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو فرماتے ہیں کہ تم ایک ہی بنا دیتے ہو برابر ماذا اللہ استغفراللہ کوئی برابر نہیں کرتا کوئی برابر برابر تو تب کیا جائے کہ دو ہوں برابری دو میں ہوتی ہے اور جہاں ہو ہی ایک ایک پھر برابری کیسی گبرایا نہ کریں بھئی میں سمجھ مدار ہوں جو کہتا ہوں کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ مچ پر ڈال دیں ہم نے تھوڑا کہا ہے قادری صاحب نے کہا ہے آپ کو کیا گبراہت ہے آپ کو کیا گبراہت کہہ جی ہم نے تو نہیں کہا برابر کر دیں جان چھوڑا ہے میں نے کہا ہے بھیجیں میرے پاس برابری تب ہوتی ہے جب دو ہوں ہم برابر نہیں کرتے ہم برابر اور جب ہو ہی ایک پھر برابری کیسی پھر برابری اس لیے کہ اگر تو بات ہے ذات کی اگر آپ کے اعتراض میں بات ہے جو آپ اعتراض فرما رہے ہیں سوال کر رہے ہیں اگر اس کا اس اعتراض کا موضوع ہے ذات تو پھر تو ایک نہیں ہو سکتی کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے خالق اور مخلوق ایک کیسے ہوا نہ ایک ہو سکتے ہیں نہ برابر ہو سکتے ہیں خدا خالق مصطفیٰ مخلوق خدا معبود مصطفیٰ عبد وہ مالک حضور مملوک وہ مرسل حضور مرسل وہ معتی دینے والا حضور لینے والے وہ پیدا فرمانے والا حضور پیدا ہونے والے اگر تو اشارہ ہے ذات کی طرف تو نہ ایک ہے نہ برابر ہیں اب دوسرا اعتمال ہو سکتا ہے کہ آپ برابر کر دیتے ہیں یہ اعتمال ہو سکتا ہے کہ حکمن کیا یہ اعتمال ہو سکتا ہے کہ حکمن کیا حکمن اگر بات حکم کی ہے بات نسبت کی ہے بات عدب کی ہے بات محبت کی ہے بات اطاعت کی ہے بات بیعت کی ہے بات تعلق کی ہے اگر بات یہ ہے تو پھر برابری کیسی وہاں تو دو ہیں ہی نہیں ایک ہے پھر وہ بات ایک ہے اس لیے کہ پھر تو اللہ عرب علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کی اطاعت کرے وہی میری اطاعت معصیت میں ایک کیا حرمت میں ایک کیا اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑا کرو کیسے بڑھنا قربانی کر دی انہوں نے حضور کی قربانی سے پہلے بعض لوگوں نے عید و لزا کے دن قربانی کر دی ابھی حضور نے اپنا جانور زبا نہیں فرمایا تھا کچھ نے کر دیا حکم ہوا جاؤ قربانی کے بعد دوبارہ جانور زبا کرو وہ گوشت تھا قربانی نہیں ہوئی آیت آئی اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑا کرو ارے جانور تو مصطفیٰ نے زبا کیا اللہ نے کونسی گائے زبا کی تھی اللہ تو قربانی کرنے سے پاک ہے اس کے لیے قربانی ہوتی ہے اس کے لیے قربانی ہوتی ہے تو اللہ کی قربانی سے پہلے نہ کسی نے پہلے کی نہ کسی نے بعد میں کی تو تقدم تو ہوا تھا فیلِ رسول پر عملِ رسول پر تقدم ہوا تھا علی الرسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رسول پر پہل نہ کرو فرمایا خدا اور مصطفیٰ پر پہل نہ کرو تقدم علی الرسول ہی تقدم علی اللہ ہے چونکہ عدب بار رسول ہی عدب معلہ ہے فرمایا براءتم من اللہ ورسول سورہ توبہ میں اللہ اور اس کا رسول تم سے بری ہیں جمع کر دیا تو ہم نے برابری کی ہے یا خدا نے کی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تعالو الہ ما انزل اللہ و الہ الرسول اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ اللہ نے جمع کر دیا فرمایا ازا قد اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا اللہ نے جمع فرما دیا فرمایا ازا دعو الاللہ و رسول ہی جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے اللہ نے جمع کر دیا اللہ رب العزت نے اشاد فرمایا عطی اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جمع کر دیا فرمایا من یتع اللہ و رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اللہ نے اطاعت میں جمع کر دیا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے نافرمانی میں اللہ نے جمع کر دیا فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاغ اللہ نے جمع کر دیا بلاغ میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں اللہ نے مخالفت میں جمع کر دیا فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں مخالفت میں اللہ نے جمع کر دیا اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے ہیں اللہ نے جنگ میں جمع کر دیا اب کوئی جنگ اللہ سے بھی جا کے لڑتا تھا کوئی تلوار اٹھاتا تھا اللہ کی خلاف جنگ بدر میں کس کے خلاف اٹھے تھے اہد میں کس کے خلاف تھے غزوہ خندق میں کس کے خلاف تھے دیکھنے میں تو جنگ حضور سے ہو رہی تھی مگر اللہ نے کہا نہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے کرتے ہیں فرمایا اگر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا تھا تو عطا میں اللہ نے جمع کر دیا وما ناکمو اللہ ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضل ہی کیا انہوں نے برا کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے انہیں جو اپنے فضل سے غنی کیا تھا اس پر خوش نہیں ہوئے اللہ نے فضل میں ایک کر دیا پہلے جمع کیا تھا اور اب بولیے نا بلکہ فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ یہ سورہ توبہ آیت نمبر باسٹھ ہے فرمایا اللہ اور اس کا رسول حق دار ہے کہ اسے راضی کیا جائے اب اللہ اور اللہ کا رسول دو کا نام لے کر فرمایا اسے راضی کیا جائے اب بولیے اسے میں سے کس کو نکالتے ہیں اللہ کو نکال کے رسول کو رکھتے ہیں یا رسول کو نکال کے اللہ کو رکھتے ہیں آپ کہیں گے کسی کو بھی نہیں نکال سکتے جس کو نکالا وہی کافر ہو گیا بندہ نہیں نکال سکتے تو آپ کہیں گے کہ نہیں دونوں کو جمع کرتے ہیں یہی بات میں نے کی ہے کہ جمع کیا گیا ہے اکٹھا رکھا گیا ہے تو سمجھ لیں حکم میں اکٹھے ہو تو رسالت ہے ذات میں جدا ہوں تو توحید ہے یہ الجمع بین التحید والرسالہ یہ ہے عقیدہ صحیحہ ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے ہمارے لوگ ٹھوکر کھا گئے اسی پر علامہ ابن تیمیہ نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے السارم المسلول میں اس کے اندر مفصل لکھا ہے علامہ ابن تیمیہ سعودی عرب میں تمام علماء کے وہ امام اور پیشوہ اور شیخ الاسلام مانے جاتے ہیں اور سب سے عالی افضل اور فائق فتوہ علامہ ابن تیمیہ کا گردان آجاتا ہے السارم المسلول میں انہوں نے اسی آیت کے تحت وضاعت کرتے ہوئے لکھا کہ ثابت ہوا اِنَّ جِهَتَ حُرْمَتَ اللَّهِ وَحُرْمَتَ رَسُولِهِ جِهَتٌ وَاہِدَةٌ کہ ثابت ہوا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی عزت و حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے اور پھر آگے فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ وہ کتاب ساتھ لایا نہیں ہوں میں اس لیے کتاب نہیں صفحہ اکتالیس پر فرماتے ہیں فَقَدْ اَقَامَهُ اللَّهُ مُقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَحْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ فِي شَيِّمْ مِنْ حَذِي الْأُمُورِ فرماتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی جگہ اپنا قائم مقام بنا دیا ہے یہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب علیہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عبارت نہیں سنا رہا ہوں یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے اپنا نائب اور قائم مقام بنا دیا نائب ہی بھی نہیں فرمایا اقامہ اللہ مقام نفس ہی اپنی جگہ پر قائم مقام بنایا ہے کن امور میں ذات میں عبادت میں نہیں مازاللہ عبادت میں اگر ایک کیا تو شرک ہو گیا کن امور میں خبر دینے میں علام دینے میں حکم دینے میں منع کرنے میں نہیں کرنے میں اطلاع دینے میں علم میں نہیں میں خبر میں ان تمام امور میں اختیار میں ایک بنا دیا ہے اور پھر فرمایا کہ ان امور میں سے کسی ایک شہ میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان فرق کرنا ناجائز ہے خبر میں Martin whole اور موسیقی موسیقی قدیو